سپاس اس خدا کو سزاوار ہے کہ اس نے اسلام کے قبائد بنائے شاہرہ اسلام قائم کی اور جو کوئی مسلمان ہوا اس پر سرچشمہ اسلام کی راہیں آسان کر دی اس کے ارکان اور ستونوں کو محکم اور استوار فرما دیا عقل اور علم پر مبنی قرار دے دیا تاکہ کوئی کافر و منافق اس پر غلبہ نہ حاصل کر سکے پس اسے محل امن قرار دیا اس کے لیے کہ اپنے تائیں اس سے متصل کر لے اس کے دستور پر چلے اور اسلام نشان سلح و آشتی ہے جو بھی اس میں داخل ہو جائے برہان و دلیل ہے اس کے لیے جو اس کے وسیلے سے باب سخنوا کرے شاہد اور گواہ ہے اس کے لیے جو برسر جنگ ہو نور اور روشنی ہے اس کے لیے جو اس سے روشنی اور ہدایت کا طالب ہو فہم و خرد ہے اس کے لیے جو اس پر تدبر کرے عقل و ادراک ہے اس کے لیے جو تفکر اور تدبر سے کام لے نشان رستگاری ہے اس کے لیے جو فراست کے ساتھ راہ حق کی گستجو کرے بینائی ہے اس کے لیے جو عظم سمیم کا حامل ہو عبرت اور آگاہی ہے اس کے لیے کہ پند و نصیحت قبول کرے نجات اور رہائی عذاب الہی سے ہے اس کے لیے جو اس کی تصدیق کو اعتراف کرے وسوق اور اتمینان ہے اس کے لیے جو خدا پر توقل اور بھروسہ رکھتا ہو آسائش ہے اس کے لیے کہ اپنے امور پر وردگار کو سونک دیتا ہو آلام و مسائب میں سپر ہے اس کے لیے جو شکے بائی کا جوہر رکھتا ہو اسلام راستوں میں سب سے زیادہ روشن راستہ اور مذاہب میں سب سے زیادہ آشکار مذہب ہے امیر المومنین نے فرمایا دنیا پر اس طہر نظر ڈالو جس طہر اس سے نفرت کرنے والا اور اس سے روگردہ ہونے والا اسے دیکھتا ہے کیونکہ خدا کی قسم یہ اپنے رہنے والوں کو بہت جلد اپنے سے دور کر دے گی اور صاحبانیں دولت و نعمت کو مبتلائے آفت و مسیبت کر دے گی اس کی جو چیزیں گزر چکیں جیسے جوانی صحت قوت اور طوانائی وہ اب واپس نہیں آئیں گی اور اس کے بعد جو چیزیں آنے والی ہیں وہ نامعلوم ہیں پھر انتظار کس کا انتظار کیسا نعمت یا مسیبت خوب یا بد کچھ معلوم نہیں دنیا کی خوشی غم کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس کی قوت و جمع مردی زوف و ناتوانی اور پیری کی طرف پلٹنے والی ہے پس اس دنیا کی جو چیز تمہیں مسرور کرتی ہے وہ تمہیں دھوکہ نہ دے جیسے مال و دولت وغیرہ کیونکہ ان میں سے بہت کم چیزیں تمہارے ساتھ جائیں گی خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو اپنے انجام پر نظر رکھتا ہے فکر میں مبتلا اور دنیا کی ناپائیداری سے عبرت حاصل کرنے والا ہے جو بینہ ہے اور اس کا یقین کرتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ بہت جلد نابود ہو جائے گا اور آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ جاویدانی ہیں زندگی میں جو چیز حساب میں آگئی وہ اختتام کو ضرور پہنچے گی اور موت یا قیامت جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ آئے گی اور ہر آنے والی چیز بہت جلد قریب آ رہی ہے آپ نے فرمایا لوگوں سب سے زیادہ جن چیزوں سے میں تمہارے بارے میں درتا رہتا ہوں وہ دو باتیں ہیں پہلی چیز خواہش نفس کی پیروی ہے اور دوسری چیز لمبی لمبی دور اذکار امیدیں ہیں اتباعِ ہوا خواہش نفس کے بارے میں تو یہ یاد رکھو کہ یہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے اور طول عمل کے بارے میں یہ نہ بھولو کہ آخرت کو فراموش کر دیتی ہے دیکھو خبردار دنیا تیزی کے ساتھ مو مور چکی ہے اور اب اس کے پیمانے میں تل چھٹ کے سوا کچھ باقی نہیں رہا اور یہ اس برطن کی تل چھٹ کے مانند ہے جسے کسی نے اُلٹ دیا ہو خبردار آخرت نزدیک آ رہی ہے پس تمہیں چاہیے کہ فرزندان آخرت بن جاؤ نہ کہ فرزندان دنیا دھون کیونکہ ہر بیٹا اپنی ماں سے بہت جلد ملا دیا جائے گا آج عمل کا دن ہے نہ کہ حساب کا اور کل حساب کا دن ہوگا نہ کہ عمل کا ایک اور خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا ساری حمد و سنہ اسی ذات واحد کے لیے ہے جس کی رحمت سے کوئی مایوسی نہیں جس کی نعمت سے کوئی خالی نہیں جس کی مغفرت سے نا امیدی نہیں جس کی پرستش سے کوئی آر محسوس نہیں ہوتا وہ خدا ایسا ہے جس کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے اور جس کی نعمت کبھی ختم ہونے والی نہیں دنیا والو دنیا وہ سرائفانی ہے جس کا فنا ہونا تے اور اس میں رہنے والوں کے لیے اس سے جلاوطن ہونا مقدر ہو چکا ہے یہ دنیا بظاہر خوشگوار اور سرسبز و شاداب ہے اور اپنے چاہنے والے کے لیے تیزی سے حرکت کرتی ہے اور اپنے دیکھنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے پس تم اچھے سامان سفر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو اور ضرورت سے زیادہ کچھ طلب نہ کرو اور نازاد راہ کے سوا کسی چیز کے طالب ہو ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا دنیا مو مور چکی ہے اور اپنے ودا کی اطلاع دے چکی ہے اور آخرت نزدیک اور آشکار ہو چکی ہے آگا ہو جاؤ آج کا دن بدن کو چھرے را بنانے کا ہے اور کل کا دن دور کے لیے مقرر ہو چکا ہے سامنے جنت ہے یا آخر کاردوزخ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے کیا کوئی ہے جو اپنے روزے بعد سے پہلے اپنے لیے کچھ نیک کام کر لے دیکھو آج تم امید اور عارضو کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو جس کے پیچھے موت ہے جس نے اہد عارضو میں موت کے آنے سے پہلے نیک کام کر لیا اسے اس کے نیک عمل نے فائدہ پہنچا دیا اس کی موت اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی اور جس نے اپنے اہد عارضو میں موت کے آنے سے پہلے کوتا ہی کی تو گویا اس کا عمل رائے گاں گیا اس کی موت اسے نقصان پہنچا کر رہے گی دیکھو راحت اور غم کے زمانے میں اس طرح عمل کرو جس طرح خوف اور دہشت کے عالم میں آدمی کر گزرتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے نہ تو جنت کسی کوئی نعمت دیکھی جس کے مشتاق اس طرح خواب غفلت میں غرق ہوں اور نہ جہنم جیسا عذاب دیکھا جس سے بھاگنے والے یوں خواب خرگوش میں مبتلا ہوں خبردار جسے حق نفع نہ پہنچائے گا اسے باطل نقصان پہنچا کر رہے گا اور ہدایت جس کی رہبری نہ کر سکے گی اسے گمراہی کھینچ کر ہلاکت کی منزل تک پہنچا دے گی تمہیں کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے اور زاد راہ کی طرف رہنمائی بھی کر دی گئی ہے ایک اور خطبے میں آپ نے انشاءت فرمایا تم ان سے عبرت حاصل کرو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں قبل اس کے کہ تمہارے بعد والے تم سے سبق لیں اس دنیا کو حقیر اور ظلیل سمجھ کر چھوڑ دو اس لیے کہ اس دنیا نے ان کا ساتھ بھی نہیں دیا جو تم سے کہیں زیادہ اس پر فریفتہ تھے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا بلا شبہ خدا دل کے بھیدوں سے واقف اندیشہ قلب کا دانا ہر چیز کو محیط ہر چیز پر غلبہ اور توانائی رکھنے والا ہے تم میں سے ہر اس شخص کو جو عمل کر سکتا ہے چاہیے کہ موت کے لاحق ہونے سے پہلے محلت کے دنوں میں فراغت اور اتمینان کی ساتھ میں جو کچھ کر سکتا ہے کر لیں اور اس دنیا سے کہ جہاں سے بہرحال کوچھ کرنا ہے اس گھر کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اپنے عمل سالح سے زادہ سفر کا انتظام کر لیں خدا کے بندو خدا سے ڈرو ان باتوں کے بارے میں جن کے لیے قرآن نے تمہیں یاد رکھنے کا حکم دیا ہے جن حقوق کی نگاہتاشت کے فرض کو اس نے امانت کی طرح تمہیں سونپا ہے کیونکہ اس نے تمہیں بیکار نہیں خلق کیا ہے نہ تمہیں آزاد چھوڑا ہے اور تمہیں نادانی اور نابی نائی اور گمراہی میں مبتلا نہیں کیا اس نے تمہارے عامال اور ان کے حدود کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے وہ تمہارے کردار سے واقف ہے تمہاری عمر کی مدت اس نے موئین کر دی اور تم پر وہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی رضاحت کرنے والی ہے اس نے اپنے نبیوں کو ایک مدت تک تمہیں زندہ اور قائم رکھا یہاں تک کہ اس نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور خود اس پر راضی ہو گیا پس اے لوگو تمہاری زندگی کے جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں کھوئی ہوئی چیزوں کی تلافی کر لو اور اس پر اپنے دل کو پابند بنا لو کیونکہ زندگی کے جن دنوں میں تم نے غفلت برتی اور نصیحتوں سے روگردانی کی ان کے مقابلے میں زندگی کے جو دن باقی ہیں وہ بہت کم ہیں اپنے نفس کو بے لگام نہ چھوڑو کیونکہ اس طرح تم غلط راستے پر پڑ جاؤ گے اور خدا کے احکام پر عمل کرنے میں سہل انگاری سے کام نہ لو یہ سہل انگاری تم پر گناہوں کا وبال ڈال دے گا یہ سہل پر اپنے دیگر ہے پاکستان براکستان 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 اسلام آباد پر ایسی اس لیگرد ہے ایلیگل